کسان بھائیوں ہماری گیوں کی فصل اس سمیں پچیس سے تیس دن کی ہو چکی ہے اور ہمارے کسان بھائی گیوں کی فصل میں سچائی بھی کر رہے ہیں اور اس سمیں کہیں کہیں پہ پتی کھانے والی سنڈی بھی گیوں کی فصل میں پرکوب کرتی ہے کیونکہ یہ کیٹ جب ہماری گیوں کی فصل پندرہ سے بیس دن کی ہوتی ہے اس سمیں بھی ہماری فصل میں پرکوب کر سکتا ہے تتھا جب فصل پچیس سے تیس دن یا ان کے بعد بھی یہ پرکوب کر سکتا ہے مگر ہمیں دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری گیوں کی فصل میں کہیں کہیں پتیاں کٹی یا کھائی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری فصل میں پتی کھانے والی سوڈی کا پرکوپ ہو رہا ہے اور ان دنوں ہماری فصل میں یہ کیٹ باہری طور پر پتیاں کھا کر ہی نقصان کرتا ہے اس لئے کوئی بھی کیٹ ناشک دوا جیسے کی کلورو پلس سائپر یا پرفینو پلس سائپر یا پرفینو پچاس پرسنٹ یا اور بھی بہت سی دوایں آتی ہیں ان میں سے کوئی دوا کی ماترہ تین سو سے چار سو امن پرتی اکڑ کی در سے چھڑکاو کر دینے سے ان کیٹوں پر آسانی سے نندرن پایا جا سکتا ہے کیونکہ کئی بھر موسم انکول ہونے کی وجہ سے یہ کیٹ نہ ہو کر ماہو کا پرکوپ بھی ہماری گیوں کی فصل میں ہو جاتا ہے مگر ان دنوں ماہو یا تیلہ دھان کی فصل سے الگ ہوتا ہے جو کی پتیوں پر بلکل باریک جویں کہ اکار کا ہرے رنگ کا کیٹ دکھائی دیتا ہے جس سے پتیاں ہلکے کالے یا پیلے رنگ کی دکھائی پڑنے لگتی ہیں تثہ اس کیٹ کی روک تھام بہت زیادہ مہنگے کیٹ ناشک دواؤں کی افشکتہ نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اس کی روک تھام کے لیے ایمیڈا کلوپریٹ 17.8% جس کی ماترہ 100ml سے 1500ml پرتی اکڑ یا پھر تھایا میتھاکسن 25% جس کی ماترہ 100g سے 1500g پرتی اکڑ کی در سے 1500 سے 200 لٹر پانی میں ملا کر سپرے کرنے پر مہو یا تیلے کی روک تھام آسانی سے ہو جاتی ہے مطلب گیوں کی فصل میں مہو یا تیلے کی روک تھام کے لیے ادھک مہنگے کیٹ ناشک جیسے کی پائی میٹرزائن یا ڈینوٹی فران ادھک کیٹ ناشک ڈالنے کی افشکتہ بلکل بھی نہیں پڑتی ہے تو کسان بھائیوں یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے کہ گیوں کی فصل میں کیٹ ناشک یہ تیلے کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے دھنیواد